بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطر ہے آج ہمارا بوائلر سالٹ کا لیکچر نمبر تیس ہے اور یہ موضوع ہے ڈی سی ایس سینٹ پی ایل سی سسٹم کے ہاں ہوتا ہے کیسے کال کرتا ہے یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے تو آج ہم اس پر بحث کریں گے کتنے ہی لوگ جو ہمارے بوائلر انجیری صاحبان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے پاور آوس میں ڈی سی ایسے پی ایل سی سسٹم پر کام کریں اور اس کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں ابھی میکسیمم بوائلر سال پاور آوسیس ڈی سی ایسے ہو گئے ہیں وہ خاص طور پر پاور آوسیس اس کے علاوہ شوگر ملو میں بھی ڈی سی ایس کا داگ بیل ڈال دی گئے ہیں چلی پیدا ہو گیا یہ کننشنل جو تھے نا کنٹرول روم وہ ختم ہو گئے ہیں تو یہ جانا بہت اہم موضوع ہے اس کو دیان سے سننا گیسے بھی بنتے کو حرانگی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے پہلے ہم اتنے بڑے پینل پر کام کرتے تھے ابھی چھوٹے سے ایک کپیٹر پر یا دو کپیٹروں پر پہلے تو ہم پی ایل سی کو دیکھتے ہیں پی ایل سی پی ایل سی کیا آتا ہے پی ایل سی یہ جو نا مخفف ہے پروگرامیبل لاجک کنٹرول یہ اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرام بنایا ہوا لاجک کنٹرول یہ جو نا کنٹرول سسٹم ہے یعنی یہ اس میں پورے ایک سسٹم میں پورا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ اس کی اس میں اپنی لاجک ہوتی ہے لاجک ہوتی ہے کہ یہ کام کر رہا ہے کون سو پہلے کرنا ہے کون سو یہ ایسے اس کی شارٹ کٹ میں یہ ایسے کسی شخص کو کوئی کام بتائیں جس کے کئی مرلے ہوں اور کئی رکنا ہو کئی ہو تو وہ اس کے شارٹ کٹ پورا سسٹم بنا کر دے دیں کہ آپ نے اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے اور بس ہمارا کام ختمہ اب دوارا کام شروع تو یہ پی ایل سی اس قسم کا سسٹم ہے تو اب آر دھوڑ چی بیس کرتے ہیں اس میں مختلف الیکٹرانک کمپوننٹس ریلیز ٹائمر اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائس سے ایک سسٹم کے تحت سیکنس سے کام کرتے ہیں سیکنس مینز ایک پروگرام شدہ ترتیب سے کام کرتے ہیں مثلا ہم مثال ہم ایک چھوٹے بائیلر کو آٹومیٹک فائر کرنا جاتے ہیں بائیلر کے کمپسٹن چیمبر کو رونس ریگوریشن کے تحت ہم بند کر دیتے ہیں اور تمام مطلقہ وال کھول دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں جو اس کو کھول دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور پھر بائیلر ڈرم میں لیول پیدا پورا کرتے ہیں اور پھر پی ایل سی پینل پر مطلقہ سوچانگ کرتے ہیں تو ایک کٹرول سسٹم پہلے ڈرم لیول کو دیکھ کر اوکے انڈیکیٹ کرتے ہیں یعنی وہ اے دیکھتا ہے کہ درم لیول پورا ہے اور اس کی دیکھے پسند ہے ٹھیک ہے اور پھر فیڈ وائٹر پمپ چلا رہا ہے ٹائمر کچھ دے بعد اوکے کر دیتا ہے کہ فیڈ وائٹر پمپ چل گیا لیول کو کمی تھی بہت پھر ہی ہو گئی پھرس ایڈی فین ایڈی فین اگر دونوں لگے ہو پر چلا جاتے ہیں کمبسشن ایئر پریشر سے ان کو اوکے کیا جاتا ہے پھر پرچنگ آن ہوتی ہے ایک خاص ٹائمر کے بعد ٹائمر ان میں اوکے کر دیتا ہے پھر گیس لائن سے پریشر سگنر لے کا پائدہ دیا جاتا ہے فلیم ڈیٹیکٹر اسے اوکے کر دیتا ہے پھر گیس کو لو فائرنگ پر خور دیا جاتا ہے جب سٹیم وال پہلے ہی 30% کھلا ہوتا ہے اب آل اوکے کا سگنر دے دیا جاتا ہے یعنی اس وقت تک اپریٹر نے تقریباً سے دیکھتے رہنا ہے کہ یہ مراحل تاہر ہو رہے کہ نہیں ہو رہے آدھر بھائیس اس نے کچھ نہیں کرتا ہے اب اپریٹر کی ذمہ دار ہی ہوتی ہے کہ اگلا مرلہ اس نے آل اوکے تک پی ایل سی کام کرتا ہے پی ایل سی ڈیزل جنیٹروں اور ایسے کتنے ہی لمبے چوڑے پراسٹر مرلوں کو مصنع ٹینک کا لیول دے کر پپ چلا دینا اور پھر لو لیول پر بند کر دینا بغیرہ تکیمیت لگ لے جاتا ہے اس میں جہاں اوکے نہیں ہو پاتا پی ایل سی اگلا سارا مرلہ روک دیتا ہے اور فالٹ کا اعلان کرنا ہے پر فالٹ کی انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ یہ فالٹ آ گیا ایل سی اپریٹر کی ذمہ داریے کم ہوجاتی ہیں پی ایل سی کا فائدہ کیا؟ اپریٹر کی ذمہ داری اپریٹر بھی اپنی دماغ کا اسنادھ بھی یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انڈی اپریٹر ہیں وہ یہ اپنی دماغ کا اسناد نہیں ہو جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو پر غور نہیں کرتے کہ یہ اس نے یہ چیزوں کو بار بار کو چلاتا رہا کسی کو بند کرتا رہا کسی کو چک کرتا رہا کسی کی ادیکیشن آتی رہی کسی کی گیب ہو جاتے لیے یہ کیا مرہ لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ بس یہ اس نے انسٹرمنٹ نے کیا ہے میرا کام ختم تو یہ وہ جب پھر کام کو خرابی ہو جاتی ہے پھر اس کا دباہ کام نہیں کرتا وہ اور وہ بھول جاتا ہے کہ پی ایل سی بار بار اوکے کیسے اور کیوں دے رہا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے بھائی ہائیں چلا بھائی مشروع دے چھے اس میں اصل بات یہ ہے کہ اپریٹر کی ٹریننگ دارا اسے مرہ لیا مراحل کے بارے میں مکمل جانکاری ہونا چاہیے مکمل علم ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا اور یہ کیا ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو کچھ بھی مطلعہ پر ڈیزائن کیے جاتے ہیں کسی نے اپنی اکل سمجھ سے اس کو سمجھا ہوتا ہے کہ یہ بارلا پہلے ہونا ہے یہ بعد میں ہونا ہے اس کو ایسے چک کرنا ہے اسے ایسے چ ایسے چک کرنا ہے آپ کو بھی وہ یاد رکھنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ مالک اس کو دو بندے رکھنے پڑتے ہیں مرہ لے مختلف مرہ لوں کے لئے جب یہ ہے پر لگا دیتے ہیں اور وہ پھر صحیح طرح چیک بھی نہیں کر سکتے بعد میں تلاش میں ہوتا ہے کہ نیا کوئی بندہ جو سارے سسٹرم سمجھتے ہیں وہ لائے گا پھر اور دنوں کی چھوٹی ہو جاتی ہے تو یہ تو نقصان دے ہو گیا بارا ہم اپنا طرح سوچتے ہیں پر پر پروگرم میں کنٹرول دراصل ایک ڈیجیٹل کنٹرول کرکہ ہوتا ہے یہاں ہاں ہمارے اسل بات دے ہیں انڈسٹریز میں اٹومیشن کے لئے استعمال کروچenas کی اس کے ذریعے کای الیکٹریکل میکینیکل اور میکٹرانکس میکٹرانکس یہ ہے میکٹرانکس یہ ہے ہیں یہ ایسے اینسٹومنٹ کہ ایسی ایکوپنٹ جو میکینیکل بھی ہوں اور وہ ہر ایکٹرانکس بھی ہوں میکٹرانکس کے علاقے والاکرم دیتے ہیں اس سے میکنیکل اور ایلیکٹرانکس کا دون اس سے مینفیکچرینگ پراسس کے لیے ہائی پاور کھپت اور ریلیز کی بچتے جاتے ہیں کئی مراحل کئی پاور کی بچتے ہیں پی ایل سی درجے زیادہ مور پر مشتمل ہوتا ہے نمبر ایک اس کی پاور سپلائی ہوتی ہے سنٹرل پروسسنگ یونٹ ہوتا ہے کو پروسیسر مڈیول ہوتا ہے انپوٹ اور آؤٹپٹ مڈیول ہوتا ہے اور ایک پیریفیرل ڈیوائیس ہوتی ہے پی ایل سی سب سے پہلے آٹو موبائل پارٹس مینفیکچرینگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا یعنی آٹو موبائل کے جو پارٹس ہیں اس کے لیے ڈیزائن ہے یہ سخت محول سخت طلق محول میں کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا یہ بات یہ ہے کہ آٹو پارٹس کو تھے وہ جہاں تیار ہوتے تھے وہاں گرم محول ہوتا تھا یا پھر شو رہا ہوتا تھا یا کوئی کسی قسم کے عضبودار بہو ہوتا تھا اس نے بہتر ریزلٹ دیئے یعنی یہ کبھی مشینری آٹومیٹک ہوتی ہے اب یہ پی ایل سی کاروں کی اسمبلنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور بہت سارے کام اگر استعمال ہے چھوٹے کام اگر یہاں ایک تصویر ہے آپ کو ظاہر کتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ پی ایل سکے سکتا ہے یہ پروگرامول ٹرمینل ہے یہ میر بکس ہے جہاں سے آتے یہ ایک حصہ بھی ہے اس کے آگے یہ حصہ ہے حصہ میں یہ پاور سپلائی ہے پاور سپلائی آگے یہ سی پی او کو بھی دیتی ہے اور میموری کو بھی دیتی ہے میموری مینز جو کچھ وہ کہہ رہا ہوا بیاد رکھتا ہے یہ مراحل ہوگا ہے میموری کے بعد یہ آگے یہ اگلا مرحلہ ہے انپوٹ مدول پھر آؤٹپ مدول یہ انپوٹ مدول ہے یہ آؤٹپ مدول ہے یہ سی پی او سے سب کریکٹر ہے تو اس کے بعد آؤٹپٹ ڈیوائیسز جو سیگنل جانے ہیں جو سیگنل رسول کرنے ہیں یہ پراسس سے آرہا ہے یعنی بزرگ زپراہ سے آرہا ہے یہ پی او چیز ہے لیکن اس کو دو اور ترکی سن جائے گا ہے انپوٹ سنسنگ ڈیوائیسز ہے یہ سوچ کلوز ہو گئے ہیں یہ کلوز ہو گئے ہیں یہ کلوز ہو گئے ہیں یہ کلوز ہو گئے ہیں تو یہ مطلب ہے یہ انپوٹ مدول ہے یہ پاور سپلائی ہے تو اس میں وہ سنٹر پروسسنگ یونٹ ہے یہ میموری ہے پروگرام ہے تو یہ آگے انپوٹ آؤٹکٹ کا ہے وہ آؤٹکٹ مدول ہے اور آگے یہ آؤٹکٹ ڈیوائیسز کو آگے چلانے کے بند کرنے کے لئے جا رہا ہے تو یہ پروگرامنگ ڈیوائیسز ہے یہ جا رہا ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا آپ کو مطلب پی ایل سی سمجھا رہا مطلب تھا کہ پی ایل سی میں مختلف مراحل کرنے کے لئے جس میں چھوٹی ریلیس ڈیوائیسز آئی سی سرکٹس اگر اگر آتے ہیں تو اس میں ایک سنٹر پروسسنگ یونٹ ہوتا ہے جو سرکٹس سارے مرلہ کو باچ کرتا ہے پری زمان luminہ کام کریں کل سی کی مال پری SplC کے باد کا مرلہ یا پی ایل سی کی اڈوانس شکل ہے اس میں کئی چیزیں اس سے ہز needs ڈیس ٹعلبٹنگ کنٹرول سسٹم تو شائر ڈیس ٹعلبٹنگ کنٹرول سسٹم کپ ایسا کنٹرول سے کنٹرول سے کنپیٹرز اپریٹیٹ اپریٹیڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں خود مختار کنٹرولر پروسس کو کنٹرول۔ لیتا ہے وہ ہے کنٹرولر ہوتے ہیں کام کرتا ہے تو پھر وہ کام ختم کر لیتا ہے دوسرا کنٹرولر چاہتے ہیں اس طرح باری باری کئی کنٹرولر پروسس کو کنٹرولر کرتے ہیں سنٹرل سپروائز لی کنٹرولر نہیں ہوتا یعنی یہ وہ پی ایل سی کی طرح وہ نہیں ہوتا یہ مرحلہ وار کنٹرول کرتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں پی ایل سی کی طرح یہ ساپ سمجھ لیں کئی پی ایل سی کو جوڑا گیا کام کر رہے دیا اور وہ کٹھا ایک ہی وہ آزاد نہیں کام کر رہا پی ایل سی ہوتا گیا ڈسکی ہے یہ تھوڑا سا اس کی مرحلہ میں آپ کو دلچسک طریقے سے سمجھاتا مسئلہ میں یہ کنٹرولر ہے وہ ڈرم لیول کنٹرول کر رہا ہے یہ کنٹرولر ڈرم لیول کنٹرول کر رہا ہے تو وہ کنٹرولر ڈرم لیول کنٹرول کرے گا ڈرم لیول کے سب سے سن دیکھے گا یا وہ تھوڑی دن میں ایک کنٹرول کے خواب تک پہنچے گا وقتی طور پر کوکنٹرولر کام چھوڑ دے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ کام کو بہت ہے وہ متاثر کرے گا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ڈی سی اس کا تو اس میں باری باری کئی کنٹرولر پاسسس کو کنٹرول کرتے ہیں منٹر کرتے ہیں اس کی تفصیل ہم تھوڑی سی بات سن جائیں گے وقتی طورہ اتنا ہی سمجھ گئے ڈی سی ایس کی ڈسٹریبیٹنگ کنٹرول سیزنا بھی تقریباً سب پراتو بار ڈی سی ایس پینلے جا گئے یہ بہتر ہے اس کا کچھ ذکر کیا یہ سسٹم دراصل کیا ہے ملیوتا زمانے میں کننشنل کنٹرول سسٹم تقریباً ختم ہو گئے یا ختم ہونے کو ہے کننشنل کنٹرول اور سسٹم یہ تھا کہ یہ میٹر لگے ہوتے تھے ایک پینل پر رکارڈر میٹر سوچیز اور انڈکیٹرز بغیرہ بغیرہ لگے ہوتے تھے وہ جو ہے نا فیس پلیٹس ہوتی تھی بنی ہیں اس پر آپ پریچر دیکھتے تھے تیمپریچر دیکھتے تھے فلو دیکھتے تھے سپیڈ دیکھتے تھے اور ایسا بہت کچھ لیکن وہ سب ختم ہونے کو ہے یہ ہوتے ہیں ڈی سی ایسے سسٹم جو ہے ابھی ہم جو ذکر کریں گے کیونکہ تمام جو ڈی سی ایسے سسٹم ایک جیسی ہیں لیکن مختلف کی چیزیں مختلف ہیں تو یہاں میں ریفرنس سے نا یوکو گاوہ کا ڈی سی ایسے سسٹم کا کوئی جہدہ پیچھتے تھے یوکو گاوہ یہ جو ہے نا سنگاپر کی کمپنی ہے اور بیسیکلی یہ اس سے پیچھے جاپان کی کمپنی جاپان کی انڈرکام کر رہی ہے سنگاپر میں وہ یہ ڈی سی ایس پلانٹ چینج کرتی ہے اس کے علاوہ مارک ون ٹو تھری وہ امریکہ سے کی بھی ہے جرمانی کی اپنی ہیں بریٹس کی اپنی ہیں تو یہ اپنی کمپنیاں کرتے ہیں لیکن سب کا سسٹم ایک ہی چیز پر مشتمل ہے صرف ان کے جو ہے نا پینل کا فرق ہے آگے فیس پلیٹ کا فرق ہے آگے چیز جوڑا سا ڈیزائن کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ جو نوڈ سمجھاتے ہیں آپ کو نوڈ کیا ہے یہ آپ ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں یہ فریکنسی ہے ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں ڈرائنگ کے اندر یہ ایک سپلائی ہے پاور سپلائی یہ یہ جسٹ لائک ایسی سپلائی ہے لیکن یہ اپنی یہ اس کو گریلو ایسی سپلائی نہیں ہے سمجھیں کوئی بھی ایسی سپلائی سمجھیں تو یہ سپلائی یہاں سے یعنی زیرو پوائنٹ سے چلی ٹائم سے یہ ایکس سسٹم ہے کہ وائی پلس ہے وائی نیگٹیو ہے جبکہ وائی ایکس نیگٹیو نہیں ہے تو یہاں زیرو چلی یہ سائن ویبس کلائے کہ سائن زیرو زیگر ڈو زیرو جب یہاں سے یہ جو یہ بلندی ہے اس کو ہم ایمپلیچوٹ کہیں گے تو یہ بلندی جو ہے نا یہ پہلے تو وہ سسٹم ایسے کرتا ہے کہ یہ بلندی یہ ایمپلیچوٹ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا یعنی انٹینسٹی بڑھتی جاتا ہے تو یہ یہاں لائن وولٹیج اور کرنٹ یہ پیک پر پہنچ جاتے ہیں یہ ٹائم چل رہا ہے یہ سیدھا ٹائم چل رہا ہے پیک پر پہنچ جاتے ہیں جب پیک پر پہنچتے ہیں تو وہ پھر زوال کی جاربانے شروع جاتے ہیں جب یہاں آکر مکمل زیرو ہو جاتا ہے تو پھر یہ ریورس سائیکل شروع تا ہے یہی ٹائم اس طرح سے چلتا ہے اس طرح سے چلتا ہے اس طرح سے اس طرح سے چلتا ہے لیکن کیونکہ ریورس چلنا ہے اس کو ہمیں اس طرح سے بھی دوسری لفظوں میں یہاں سے چلا یہاں سے چلا یہاں تک آیا ہے تو یہ اب یہ کیونکہ ٹائم آگے بڑھ چکا ہے یہ ٹائم کی لائن بھی ہے اور یہ ایگل کی لائن بھی ہے تو ٹائم بڑھ چکا تو اس وجہ سے ہم اس کو یہاں شو کریں گے وہاں ہی شو کریں گے کیونکہ یہ ٹائم میں آگیا ہے تو یہ آگیا ہے یہ ریورس ہو گیا ہے اللہ لیکن سپلائی اسی طرح ہوں اسٹ اپلا کہ جسد اور اس میں اس طرح ہوں وہ انٹین سٹی ہے وہ اس طرح اپلیچوڈ permanent لیکن وہ ختم نہیں ہوگیا اپلیچوڈ ہے یادہ ہے یہ اپلیڈیڈی یہاں ہاں میرے دوسری ذaln mannersوں میں ایک سپلائی پاور سپلائی ایک سسٹم کی زیرو سیích زیرا سے ایسا ہیسا بڑھتی گی بڑھتی بن بڑھتی گی پر تیکھتی گی پھر اس کے ثورت ہوا ہوگی تو لیکن جائے ہم کیونکہ گراف ہے اس وجہ سے اس کو اب یہ یہاں سے پھرد وہ چڑھنے شروع ہوگی تو یہ جو ایک پورا سیگنل پلس اور مائنس یا پوزیٹیو اور نیگٹیو یہ ایک سائیکل کرائے گا یعنی یہاں سے یہاں تک ایک سائیکل کرائے گا یہ سائیکل کرائے گا اچھا اب وہ سائیکل کے اندر یہ یہ جو ہے نا یہ یہ ٹائم پیریڈ ہے یہ یہاں سے یہاں سے سیدھا ٹائم پیریڈ ہے باقی یہ پورا اس طریقے سے یہ پر فارمس ہے یہ ایک سائیکل ہے تو یہ اگر فرض کیا کہ یہ وہ ایک سیکنڈ میں تیہ ہو یعنی یہاں سے یہاں تک ایک سیکنڈ میں تیہ ہو ہم کہیں گے اس کی فریقنسی ون سائیکل پر سیکنڈ ہے بان سائیکل پر سیکنڈ ہے اب ہماری جو ایسی سپلائی گھروں میں چلتی ہے اس کا یہ سائیکل کا یہ ٹائم پیریڈٹ کا سکتا ہے یعنی یہ اور یہ دونوں کا سکتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا سکتا ہے یعنی سیکنڈ لیکن اگر فریقنسی 50 سے 49 ہو جائے تو یعنی یہ ایک سیکنڈ میں جیتنے سائیکل ہے فرص کے اس میں دو سکتا ہے وہ جو نا ایک سیکنڈ فاصلہ یہاں سے یہاں تک ہے اس کا مطلب یہاں سے آدھا سیکنڈ ہے تو یہ کیا ہوا دو سائیکل پر سیکنڈ یہ ہوا یہاں سے یہ لکا بھی ہوا دو سائیکل پر سیکنڈ تو یہ اس کا مطلب فریقنسی 2 ہرٹس فریقنسی 2 ہرٹس پر سیکنڈ کھれない یعنی مطاقیر حلو ہلو بار اسلام بیٹے کیا حال ہے میں یہ بیٹھا ہوں گھر پر بیٹھا ہوں جی 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 ٹھیک 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 ہے آپ کی سنائے اصل بات یہ ہے کہ یہ فون جو ہے نا میں نے دونوں سمیں ایک میں ڈال لیا تو وہ ابھی مجھے صحیح طرح پریڈی نہیں کرنا آرہا تو وہ جانا وہ پہلے فون میں کوئی بیٹری خرابی ہو گئی تھی بیٹری نہیں لگاں ڈالوانی تھی اور اس کے علاوہ وہ وہ بھی چینج ہونا مانگتا تھا کیا نام اس کو چارجر بھی تو میں نے اس میں نکال میں کے جب تک ایک میں نہیں ڈالیں گے میں سکھوں گا بھی نہیں وہ کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہے کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہے وہ رافے وہ بس وہ جانا میرے پاس ٹائم میں نے صاحب ہی کہہ دیا وہ لڑکیاں ان کو کچھ آتا ہی نہیں دینا اچھا یہ ایسے ہے کہ میں ابھی نا وہ لیکچر دے رہا تھا بیچ میں روکا ہے تو مجھے زیادہ بکمل کر لیے مجھر باپ اچھا اپنی میں نے اپنی کوئر بان چینی سے آپ اور لائن لیکچر دیتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے لیکچر دیتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے لیکچر دیتے ہیں آپ کا ٹیمیلے بلپر ہوتا ہے وہ تو صرف تصویر دکھانے ہوتی ہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کون لیکچر دے رہا ہے اور اس کے ساتھ تو آواز آ رہی ہوتی ہے تصویر صرف آ رہی ہوتی ہے تصویر آتی 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 ہوتی ہے اچھا چل اب میں اس کو سٹ کرتا ہوں سٹ کروں گا خدافز جمال ہلو 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 ٹھیک 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 جی خریت ہے آواز صاحب کیا ہوا ہے جی 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 بس ٹھیک 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 ہاں ہاں جی وہ جو لیکچر ہمارے دیکھ رہے ہیں آپ جی جی اچھی بات ہے یہ بہترین بات ہے یا الٹ ٹھیک ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ یہ عبادت کا مہینہ ہے یہ جانا سال کی یہ رہرسر ہے یہ ٹیوننگ ہو رہی ہے اچھا چلو آپ سنا آپ سنا کے حال چالا ادھر لی کام کر رہے ہیں آپ کو وہ کیا نام ہے آپ کے کے حیصلہ بات آگئے ہیں جی 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 ایم سی ام کیا ہے بسوود ٹیکسٹائل مل یہ جو نا پھولیاں والا سے پہلے کوئی ہے پھولیاں والا کریوی ہے ٹھیک ہے یار ادھر ہمارا ایک نا دوست کا بیٹا بھی کام کرتا ہے گو گو اس میں ہے پتہ نہیں چھوڑنا گیا ہاں جی تو میرا لیا خدمت بتائیں ابھی یہ جو پیپر چیکی ہے نا جی یہ وہ کئی لوگوں کو بیجی ہیں یہ کچھ جنید یونیورسٹی کو بیجی ہیں کچھ پیپر وہ جو بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کو بیجی ہیں کچھ پیپر بورڈ کے ممبران جو ہے نا بوائلر انسپیکٹر ان کو بیجی ہیں یہ کئی لوگوں کو بیجی گئے ہیں ابھی ریزلٹ تیار نہیں ہوا وہ کرونا آگیا اس وجہ سے سارا آپس کا کام رکھا ہوا ہے سی کلاس کا ریزلٹ تیار ہوا تھا وہ ان کو بیجی دیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں بھائی بھائی ان کا بھی روپ دیا گیا کس کا کب آیا ہے بیج دیا ہوگا مجھے نہیں پتا میں کیونکہ بوائلر آفیس سے تو منسلک نہیں ہونا ٹھیک ہے ٹھیک آگیا ہوگا مجھے جو پہلی انفرمیشن تھی وہ ہی ہے تو وہ سیکنڈ کا آیا ہے کہ فرسٹ کا آیا ہے دونوں کا آگیا ہے تو آپ کا کیا بنا وہ پہلے روایت کہتا ہے تھی سارے پیپرامہ فیل آپ چیزوں کو سیریس نہیں لیتے ہیں ہاں جی ہاں جی کیا ہے کوئی ان کا خزیفہ لگایا گیا ہے داخلے کی صورت میں اچھا یار یہ تھوڑی سینا مذہر تھیا ہے میں نا وہ لیکچر دے رہا تھا بیچ میں میں نے روکا تھوڑ دے کے لیے آپ کے پہنٹرے نہیں کرنا لگا میں نے لیکچر دے رہا وہ آپ سڑے موکے دے کال کر لیا مال سانج اس کا مطلب یہ پروسس پرانی ریڈنگ یا پروسس کے حقیقی تبدیلی ہوتی ڈیسیس پر ظاہر نہیں ہوتی عام طور پر انپوٹ اوپن کی انڈکیشن بھی آ جاتی ہے یعنی یہ انپوٹ اوپن کا مطلب یہ ایک سیگنل نہیں آ رہا ہے نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ یہ پروسس کی حقیقی تبدیلی ہوتی رہتی ہے ڈیسیس پر ظاہر نہیں ہوتی ایک سمجھدار اپریٹر کسی اور پیرامیٹر سے حقیقت جائے عام طور پر یہ ہوتا ہے یہ ہی ہے کہ اگر یہ انپوٹ اوپن کیا جائے وہ ٹیلی فون پہ لوکل سے کچھ کر لیتا ہے کسی اور ریڈنگ سے اندازہ کر لیتا ہے پلانٹ اپسٹ نہیں ہے اگر الارم سٹ کیا ہوا پھر الارم بھی بجے اٹھے گا کہ انپوٹ اوپن ہو گئے اس کا مطلب یہ پروسس تو دوس جا رہا ہے لیکن ریڈنگ محصول نہیں ہے زیلو ریڈنگ اس وقت آئے گی جب ٹرانسوٹ ابھی زیلو ریڈنگ بھیجے گا یعنی پروسس میں ہی رک گیا اور ریڈنگ بھی وہ یہ آنیا جو چل دے کم از کم یا زیادہ زیادہ ریڈنگ پر شٹ ڈاؤن کو اگر ایک رینج پر ریڈنگ ہے پھر شٹ ڈاؤن کرنا ہے پھر وہاں سے فورا شٹ ڈاؤن سگنل کو بھی بھیجے گا کنٹرولر اس کو بھیجے گا کہ شٹ ڈاؤن اس وقت بار گراب بنا کر بار گراب بنا لیتے ہیں کنٹرولر پینل پر اس پر وہ ریڈنگ زائر کرتے ہیں بار گراب بنا لیتے ہیں لکھ سکتے ہیں پرسنٹیج بھی لکھ دے سکتے ہیں یہ آگے ہم دکھائیں گے آپ کو انپٹ او اوپن پوزیشن پر صرف کیا جاتا ہے جب یہ کوئی غلط ہو جائے صرف نہیں کیا ہو جاتی ہے نارمل پر سبزر ساتھ اور پھر ایک خاص کم درجہ پر برنر کو فائرنگ حالت میں شولہ دار بھی دکھائے جا سکتا ہے یہ سیگنل فلیم ڈیٹیکٹر کے تیار کیے میلی بولٹ کے گرین سے کیا ہے وہ برنر کے جو فلیم ڈیٹیکٹر ہے اس کے میلی بولٹ سے آپ سیگنل لے سکتے ہیں اور اس سیگنل سے ایک برنر کو شولہ دار دکھا سکتے ہیں اور اگر وہ میلی بولٹ کم ہو گئے شولہ بھجا ہوا ہلکا دوسری یعنی یہ ساری پاور پوائنٹ کے انیمیشن ہیں تو پاور پوائنٹ سے آپ چینج کر کے بڑکا ہوا شولہ اور ملکی شولہ ڈسپلے کر سکتے ہیں بولٹ زیرا ہونے یعنی بھرنپو چینج پر شولہ اکمل صورت رہن میں تبدیل ہو جاتا ہے پر کس سپیرو سے بہت ہونے فلیم ڈیکٹر کا سکتے ہیں زیرا ہونے پر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کنٹرولوں کے ذریعے تبدیل شدہ کنٹرول سیگنل سے بھیجا جاتا ہے یعنی تبدیل شدہ سکتے ہیں ہونے پانچرل Wald کنٹرول لام اپریٹر بھیجاتا ہے پھر کنٹرول لام اپریٹر بھیجاتا ہے پر کنٹرول لام اپریٹر بھیجاتا ہے در مجاند صادر نئی پوزیشنی انفرمیشن بھیجاتا ہے جو پہلے ہم نے بتا چکے کنٹرول والاپنی صاحب ہلک بھیجاتا ہے اگر کوئی ایسا بھی پرابلوم ہوگا تو کٹرول والد بھی وہ جو نا کٹرول ایلیمٹ بھی ہیل ڈیسٹی ہو جائے اب اس کو ہیڈ جائٹ کے ذریعے اپریٹ کر سکتے ہیں آنے پر وہ غیب ہو جاتی ہیں ہر انڈیگیٹر کا اپنا اس میں گراہ بھی مہیا ہوتا ہے یہ ریڈنگ آگے گراہ کو جا رہی ہوتا ہے گراہ کچھ کچھ دیر کی ریڈنگ سے ایک نکتہ سا لگاتا ہے اور پھر پچھلے نکتے اور اس کو ملا دیتا ہے تو وہ جو ریڈنگ کی تبدلیو نکتہ لگاتا ہے کافی ٹائم مستقل ریڈنگ پر لکھی لگاتا ہے پھر ان دونوں کو پچھلے کا اچھا سپرویجن دیتا ہے گراہ ٹرینڈ بھی کئی سیکشن میں بارٹا گیا ہر گراہ اٹھائیسو اسی ریڈنگ کا ریکارڈ رکھتا ہے یعنی اتنی ریڈنگ کو وہ رکھتا ہے اس طرح کیسے سیکنڈ منٹ والے دو قسم میں گراہ کریں یہ پر سیکنڈ والی آپ نے لینی ہے پر منٹ والی لینی ہے پر گھنٹے والی لینی ہے دیکھا رہا ہے وہ پھر وہ ایک ایک سیکنڈ یا ایک ایک گھنٹہ یا ایک ایک منٹ باز نکتہ لگاتا ہے اللہ حافظہ فی سیکنڈ فی منٹ کے ڈائیسو اسی ریڈنگ کے سیٹ بنایا رکھتا ہے ایک ڈسپلے پر آٹھ گراہ مختلف یہ گراہ میں بھی وہ آٹھ گراہ تک ہو سکتا ہے یعنی آٹھ قسم کی ریڈنگی ایک گراہ گیا سکتے ہیں پھر گراہ کی ہسٹری بھی ہوتی ہے پیچھے پراسے پلانٹ الارم کی بینڈوز پر دو سو الارم یہ پھر وہ جانا ہر ایک ڈسپلے سکتے ہیں یہ بڑا ایسا سسٹم ہے جس میں اپریٹر کو بکشا نہیں جا سکتے ہیں یہ جو اس نے اگر کوئی چینج کیا ہے پرامٹر مسئل انڈکے وہ آپ نے اٹھو سی مینویل لگایا ہے تو جب مینویل لگایا ہے تو آگے ایک ڈسپلے ہسٹری پر آجے گا اتنے بچ کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر یہ فلاں کنٹرولر کو اٹھو سی مینویل لگا دیا گیا اور یا کوئی اور تبدیلی کی گئی وہ بھی لکھا جائے گا اتنے پہلی ریڈنگ چل رہی تھی اس نے ریڈنگ اب چینج ہو گئی جب زیادہ تبدیلی ہے جبکہ وہ سو الارم تک بھی ڈسپلے پر سو الارم دیا سکتے ہیں زائد الارم جو آخری بالے سے شروع ہو کر یہ نئے الارم ہوں کو چھوڑ کر زائد الارم مٹائی جاتے ہیں یہ الارم دارس مٹائی نہیں جاتے ہیں یہ بیل کے کنٹرولروں پیچھے کا ارکائیو میں محسوس ہو جاتے ہیں اور کسی انکواری میں پھول کر دکھو جاتے ہیں ہسٹری بھی نوٹ کی جاتے ہیں ایوینٹس میں ایک ہفتہ کے لئے ایوینٹس نوٹ کیے جاتے ہیں وہ تاریخ ٹائم سیکنڈ کے ساتھ جانتے ہیں اور وہ یہ نوٹ کرتے ہیں انٹرلاکنگ کا الہیدہ پینل کیا جاتا ہے پراسس سکرین بازار ہونے کے لئے ایوینٹس کے لئے کچھتے ہیں کریمنٹ کے ساتھ جانتے ہیں دیگر پرانٹوں کا انفرمیشن دینی لینے ہوتی ہے جریس سیٹنگ کرنے ہیں اس سب مختلف پرانٹ میں اس میں یہ ہے کہ جو انٹرلاکنگ ہے یہ یعنی وہ دوسرے پرانٹوں کو گئی انفرمیشن بھی تو وہ ظاہر کی جاتی ہے وہ الہیدہ پینل ہوتا ہے اس پر آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں یہ ہوتا ہے ضروری ڈیٹا لوکل اور دوسرے شہروں میں ہیڈ آفز کو بھی جاتا ہے کچھ ڈیٹا جیسے یہ پاورا ہوسا ہے یا ایک فٹلائزر فیکٹری ہے یا ایک ریفینڈری ہے اس کا ایک ہیڈ آفز بھی یا کسی دوسرے شہر میں تو وہ اس کو ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے مثلا یہ ہوتا کہ ڈیٹا کچھ دیر بار گھنٹے بار بھیجنا سٹین پروڈکشن ہو گئی اتنی ہماری جو جانا یوریا خات بن گئی اتنی ٹرانسپورٹ ہو گئی تو وہ ڈیٹا بھی وہ ایک سکرین پر ضعب ہوتا رہا ہے ایدھر نیٹ بغیر بائر کے ویرلیس سسٹم بھی چلا جاتا ہے وی نیٹ کی کوکسل کیبل سمجھتے ہیں وی نیٹ کی کوکسل کیبل ایک شاریہ چار کلیمٹی کے لیے زیادہ فاصلہ اگر ہو پھر ہم اپٹیکل فائبر کی بھی جس طرح سے ٹیلیم کی یہ بہتر کارکار دی دیتا ہے لیکن ضرمیں ہی پڑتی ہے اس واجہ اپٹیکل فائبر کی بھی وہاں یوز کرتے ہیں جہاں اکشلی چار کلیمٹ سے زیادہ فاصلہ تو یہ پرانٹا باز کنٹرولوں میں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا تو فیلیم سے اپٹیکل فائبر ریپیٹر نہیں لگانے پڑتے ہیں اس کے لئے اپٹیکل فائبر اور اس کے لئے ریپیٹر لگانے پڑتے ہیں اپٹیکل فائبر کیونکہ اگر رینج زیادہ کیونکہ سیگنل کچھ دیر پر کمزور ہو جاتا ہے انٹرلہکن پینل مانیٹر پر زہر ہوتا ہے کہہ لہذا مانیٹر پر ایسا پینل نہیں دیا اسے انٹرلہکن کے سیگنل انٹرلہکن کے سیگنل آپ کو بھی محصول ہوتے ہیں آپ کے پینل پر لیکن انٹرلہکن پینل پر بھی زہر اور پرانٹ کچھ مشنری کو سٹارٹ اپ کرتا ہے یا شٹ ڈاؤن کرتا ہے ساتھ ہی ریکارڈ ٹائم اگر ہم چاہیں تو پرانٹ سے ویڈیو کیمرے کی بقیادت تصویر بھی مانیٹرل ڈی سی ایس پر اثر کر سکتے ہیں کسی خاص فنوانا کو سکرین پر اوریجنل طریقے دیکھ سکتے ہیں مثل چمنی کے آوٹلیٹ پر ویڈیو کیمرے کی سٹڈی کی جا سکتے ہیں سیمٹ فیکٹریوں میں ایسے کیمرہ سے کانٹرل بورڈ ہمیں کی سٹڈی کرتا ہے غلطی پر لوگ پر اپریٹو یہ بھی اس کے ساتھ ایڈیشن ہے تو یہ تو ہمیں ڈی سی ایس کا ڈی سی ایس سے پہلے ہی تھوڑ جی بتا دیں کہ اگر آپ ڈی سی ایس کو پورا سمجھ نہ ہے تو آپ کو کسی بڑی فیکٹری جے ڈی سی ایس پینل کار سٹڈی کرنی چاہیے وہاں راؤن لگانا چاہیے وہاں راؤن لگا کر ان سے سوالات دعاوات کرنے چاہیے یہ نہ دیکھیں کہ یہ صرف تماشات سمجھے دیکھیں تماشات سمجھے دیکھیں کہ یہ کیا ہوگا ہے ان سے سوالات کریں اور اپنی تسلی کریں تو اس سے آپ کو یہ جو میں نے معلومات اس سے آپ کو سوالات کرنے میں آسان ہی گئے تو آپ کو پتہ لگے سوالات کیا کریں اب کچھ اسطلاحیں ہیں جو ڈی سی ایس میں استعمال ہوتی ہیں تو وہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ یکو گواد دوسروں کے اور ہوں بھی یہ اس میں ایک لفظہ ہون یوزر کا مطلب یہ ہے کہ ہائیس ہائیم جس پر پینل پر کمپوٹر پینل پر بیٹھا تھا اس کو ہائیس ہومن انٹر فیس سٹیشن ہومن انٹر فیس مشین یہ کہتے ہیں یہ وہ وہ فنکشن ہوتے ہیں جو اڈمیسٹریٹر کر سکتا ہے یہ می بھی یہ یونٹ مینجر سکتا ہے اگر آپ نے اس کے سسٹم میں کوئی بڑی تبدیلی کرنا ہے سسٹم میں کوئی چینج کرنی ہے کوئی سیٹنگ چینج کرنی ہے کوئی انڈکیشن کے سیٹ پوائنٹ چینج کرنا ہے کہ یہ اس پر نہیں اس پر آیا کریں یا کوئی اور کشن کی تبدیلی کرنی ہے کس چیز کو شٹ ڈاؤن ختم کرنا ہے تو یہ ایک اون یوزر ہوتا ہے اون یوزر ہائی گریڈ کا ایک اثر ہوتا ہے تو وہ اس کو آثارٹی دی جاتی ہے ان چیزوں کو وہ چھیڑ سکتا ہے وہ لاک کی گئی ہوتی ہیں اور اس کے لیے وہ ہوتا ہے پاسفورٹ ہوتا ہے وہ اپنا پاسفورٹ ہوتا ہے پاسفورٹ ہوتا ہے اگر آپ نے ان کو تبدیل کرنے کو اس کی کو کچھ نہیں ہوگا جب وہ پاسفورٹ لگائیں گے پھر تبدیل ہوگا وہ آن یوزر کے باس پاسفورٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے وہ پینل کھول کر اپنے تبدیل کرتا ہے کوئی جس کو اضاف کرنا اضاف کرتا ہے جس کو نئے ڈالنا نئے ڈالنا نئے ڈالنا نئے ڈالنا آف یوزر آف یوزر ہائی آشان can be used by anybody یہ ہر ایک کے لئے ہوتا ہے وہ بورڈمن چینج کرتا ہے ہر ایک کے لئے سے مطلب یہ بورڈمن چینج کرسا ہے چار بورڈمنوں میں سے کوئی بھی اب وہ مرضی نیا۔ یہ بورڈمن ایٹ cooked ایٹسٹرہ بورڈمن کے لئے پلٹस ہی بنھی ہوتی جہو whортیکل پرامیٹر ہوتی ہے پلیٹ سی بنی ہوتی ہے جو ورٹیکل ریکٹنگلر شیپ ہوتی ہے آگے ہم تصویر دیں گے ایک سینڈنگ بار انڈکیٹ پیرا میٹر گرین کلر ہوتی ہیں ہرے رنگ میں پیرا میٹرز آر ہوتی ہیں ان لیٹ اوپن ان لیٹ اوپن کلر بکمز ریڈ ہو جاتی ہے اور اس لائٹ این لیفت سائیڈ رائٹ اور لیٹ سائیڈ پیرا میٹر لکھے دیں یا رائٹ سائیڈ پر یا لیٹ سائیڈ پر پرسنٹیج سکیل ایک طرف سے پیرا میٹر لکھاتے ہیں ایک طرف سے وہ پرسنٹیج لکھیتے ہیں وہ وال کی اوپن یا جو سینل دیا اس کی اوپن سے اسے سیٹ پانڈ گزائی موڈ وہ بھی آتا ہے کہ آٹو پر رہا ہے اسکیڈ پر رہا ہے مانوال پر رہا ہے جہا کچھ اور ہے اتر نیسیل انفرمیشن کو بھی بھی کہ تیلز آباوٹ دی پروسس آل ان گلاس یعنی جلدی میں پروسس کے بارے میں کیسے چلے پروسس پرمیٹر گراف گراف ہوتے ہیں یہ جو ہیں وہ پینل پر زارت ہوتے ہیں آپ اس کو ڈسپلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے موڈ موڈ لکھاتا ہے تو ڈیٹا کہنا ہے بلاک موڈ تو یہ یعنی موڈ کا مطلب بلاک گروپ اس کا موڈ کیا ہے یہ چیز ہے eBay ہے ٹچک خ nosaltres مجھے موڈ دو لڑ الارم یہ 18 ہے پناہ ہے اس کا valleys آنٹس کے ڈیٹا ہے اور یہ پی ایچ کا مطلب ہے ائی ایچ ہے ہیں یہ ہائی لیبل کا لا نے ہائی لیپڑ کے اور یہılے پی والر لوہ سٹی کیا ہے لو لیول کا ہے یہ لوگنی ہے لو لو ویری لو الارم جس پر ہمتر کسی لو لو الارم آگا ہوں گیا لولیوات پیدا شرکم ہوگیا پیدا ہے شرکم سے پہلے لو الارم آئے گا یہ آپ کو بان کرے گا فرقی جو میں درم لیول لوگ ہو گیا بان کرے گا یہ لو لو ہوں گوالا کچھ اور الفاظ ہے یہ آپ کو بتانا مطلوع ہے یہ مسئلہ سکللو لیمٹ ایسا لکھائے گا پی وی پرسس فعی وی بلی وی بہب آیا کسیب سرک دی بے آیا پل ایسیم یعنی ایسیم یرگی اللہ اللہ ڈی ایسیم یعنی انگیões یعنی ایسیم یعنی ایسیم یعنی ایسیم یو ہور یا جو سمجھانی ہوگی روی می کی تفصیح وی مونو ایم 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 می می تمہ دلی اک ہی روی کی ہے ہائی لیمٹ اور ام ایسل میں نکلیٹی ویس کے لیمٹ اور آہا گاون گاون کا مطلب جو جا رہی ہے جو جا ہے اچھچ ہائی ہائی الارم آئی ہائی لیمٹ الارم سے دی ڈیری ویٹو تائم گی دبیو گیپ ویڈیوز میں اس کا شات کرتے ہیں ڈیوی ڈیڈ بینڈ ایوٹی اس کے ساتھ ہے VL Velocity Alarm Set جہاں کو Velocity استعمال ہو DL Deviation Alarm Setpoint SVL Set Value High Limit یہ ہے Setpoint Low Limit MV Process Value ML Maximum High Setpoint P Minimum Low Setpoint اور I Proportional Band CK Integral Point CG Compensation Game اور Compensation Game یہ بھی ہے CBV ہوتا ہے CGV یہ RMV Compensation Bias اور NIU Reset of MV یہاں پھر Loads Interface یہ تو تھی یہ اس طرح ہیں یہ اتنی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے لئے ہے کہ اگر کسی DCS پر جائیں اور وہ پینل پر جائیں اور وہاں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے تو وہ کہیں سے اگر یہ انڈیکیٹ ہو رہی ہوں تو آپ یہاں سے معلوم کر سکیں کہ یہ کیا آپ ظاہر کرتے ہیں یہ اس وقت کے لئے ہے آپ کی بردر نارمل کے لئے نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ نارج رکھنا جائے رکھیں جس کسی نے سیکھنا ہے تو ڈیوٹی کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے یہ ایک آپ کو بات یاد رکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سر پر پڑے گی دیکھ لیں گے جب ڈیوٹی لگے گی دیکھ لیں گے تو مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے پرانے زمانے میں جب لمبا سفر تیہ کرنا تھا لوگ پیدل سفر کرتے تھے بہت پرانے زمانے میں تو وہ فجر کے وقت اٹھتے تھے اٹھ کے نماز پڑھتے ہی ناشتہ کرتے ہی سورج نکلنے سے کافی پہلے ہی سفر شروعاتے ہیں اور یہ پھر وہ عشاء کے وقت کو پانے جاتے تھے یعنی چلتے چلتے وہ سارا کمارجن رکھتے تھے کسی درختوں کے نیچے بیٹھنا ہے تو یہ کہوت بنی ہے مسافر شب سے اٹھتے ہیں تو جانا دور ہوتا ہے اگر آپ نے کسی جگہ ایسی ڈوٹی کرنی ہے پاور آنس کے لیے تیاری کرنی ہے تو وہ آپ سے سوال پھوچھتے ہیں کہ جی آپ نے ڈی سی ایس پر کام کیا ہوا اور آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کام تو نہیں کیا لیکن میں ڈی سی ایس کے بارے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ کیسے کام کرتا ہے اور میرے پاس مکمل معلوم آپ ہیں اگر آپ ٹریننگ دیں گے تو میں جو ہے جلدی کبر کرتا ہوں اب وہ اگلا پوچھتے ہیں اچھا چلے بتائیں آپ کیا جانتے ہیں جب آپ اس کو کافی کچھ جانیں گے آپ کا گوائلر کا ایکسپیرینٹ پچھلا بھی کافی کچھ ہوگا آپ کا انسٹرومنٹ کا بھی کافی نالج ہوگا تو وہ جان جائیں گے اس کو صرف چیزیں ہی دکھانے کی ضرورت ہے یہ جلدی سمجھ جائے گا یہ بندہ بہت جلدی پک اپ کر لے گا تو یہ گاڑیاں جو خریدتے ہیں گاڑیاں کے بھی یہ پک اپ ہوتی ہے جو بندے کی پک اپ اچھی ہوتی ہے وہ ہر فیلڈ میں چل پڑتا ہے جس کی پک اپ نہیں ہوتی تو یہاں تھوڑ سے ڈی سی ایس یا استعمالہ یہ ویسے میں بات کر چکا ہوں یہ آپ خود پڑھ لیں ڈی سی ایس کے مزید استعمال آ رہا ہے اب ہم یہ آپ کو کچھ سکرین پر کچھ چیزیں دکھاتے ہیں یہ جو نے ایک ڈی سی ایس کا پینل دکھا ہے یہ دیکھیں یہ کئی قسم کے کمپیٹر رکھے ہوئے ہیں یہ کی بورڈ ہے یہ ماوس ہے یہ کی بورڈ ہے یہ ماوس ہے یہ کی بورڈ ہے یعنی تین یہاں بندے بیٹھیں گے تین بندے بیٹھیں گے یہ مختلف کمپیٹر پر ایدھر سے کی بورڈ سے چینج کریں گے تو وہ مختلف سکرین پر آتے ہیں یہ ایدھر بھی یہ ہو یہ یعنی اس کے میں اگر تین بندے ہیں تو دو کی سکرین ایک پر دو ایک کے تاہیے یعنی یہ ایک بندہ دو سکرین میں ایزیلی دیکھ سکتا ہے اب وہ اس کے یہ ہاتھ میں ہوگا اس کو استعمال لیں رکھے اس کو رکھے یہ دونوں گا تو اب یہ کچھ حصہ دوسرے کو دیا جائے گا پرانڈ کا اس نے اترا حصہ کو دیکھ رہا ہے لیکن ساتھ میں جو دونوں کا انٹر کنیکٹڈ ہے وہ آپس میں بات چیز تھی رابطہ رکھیں گے کہ دوسرے سے وہ جنبر بوت رہے گا یہ آگے یہ ڈرائنگ ہے یہ ڈرائنگ بھی وہ پرانڈ کی ڈرائنگ شو ہو رہی ہے پرانڈ سے ڈرائنگیں آ رہی ہیں یہ مختلف کیمروں سے آ رہی ہیں مختلف پیرمیٹر آ رہے ہیں کیمروں سے جو کوئی پرفارمنس آ رہی ہے یہ وہ چینج کرتے رہتے ہیں اور یہ وہ مختلف قسم کی لوجک آ رہی ہیں یہ بھی وہ کیمروں سے آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اگر ہی دیر کوئی چینج آتی ہے یہاں بھی اڈکیشن آئے گا وہ یہاں الارم آئے گا الارم کے ساتھ وہ بھی دیکھ لے گا یہ الارم سے یہ ایک نیچے ایک ڈرائنگ ہے ایسی ڈرائنگ کھئی مردوہ اوپر بنائی گئی ہو گئی مجھے آپ کو دکھائی گئی یہ بوائلر ہے چل رہا ہے اس کو آپ سٹیڈی کر ساتھیں ہم نے پہلے سمجھا دیا ہے یہ دیکھیں یہ بوائلر چل رہا ہے یہ جو انہیں اس کا وہ سسٹم آ واتر والز ہے یہ ڈرم ہے یہ لور ڈرم ہے یہ جو انہیں سٹیم ہے بن رہی ہے یہ اب میں یہ جو انہیں یہاں سمجھانا مطلوب نہیں ہے وہ یہ لمبا جوڑا کھا ہو کہ یہ ہم اور طرف چل رہا ہے پہلے ہم اس قسم کی باتیں سمجھا چکیں صرف آپ کو بتانا مطلوب ہے یہ اس قسم کی ڈرائنگ بھی کلے درائنگ کی یہاں فرض گیا ڈی فین چل رہا ہے تو ڈی فین کا یہ جو انہا آر پیم چل رہا ہے یہاں آ رہے ہیں اسی طرح سے یہ جو انہا یہ ایفٹی فین چل رہا ہے تو اس کے آر پیم آ رہا ہے وہ اسی طرح سے یہ فیول چل رہا ہے اس کی فیول کی ریڈنگ جو آ رہے ہوگا یہ ریڈنگ کتنے کی آ رہے ہو اسے طرح سے یہ سٹیم کا ٹمپریچر آ رہا ہوگا سٹیم کا پریشر آ رہا ہوگا دروم کا پریشر لکھا ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کا اوپر Eltern سکرین میں بھی شور ہیں آپ کی نچے پنیل پر بھی شور ہیں اسی سٹ کے ساتھ اس کا ٹرم کا لیول بھی شور ہے ہوگا تو یہ جانا یہاں آپ چمنی کا وہ جانا یا دھومہ بھی شہ رہا ہوگا یا کیمرہ لگا ہوگا تھا یہ دھومہ بھی شہ رہا ہوگا یہ دھومہ کیسا جا رہا ہے اس پرفارمنس سے آپ برنے کی پرفارمنس پریسے یہ میں نے ایک فیس پلیٹ کا ذکر کیا ہے تو فیس پلیٹ کا آگے بارے میں آپ کو بتانا مت دے گا آگے بارے میں آپ کو بتانا مت دے گا سارا میں شو کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر بھی آپ کو تھوڑا 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 دکھاتے ہیں یہ ایک فیس پلیٹ یہ مختلف کمپنیوں کی ہے یہ ایک فیس پلیٹ آگے یہ آگے لکھا ہے ریکٹر فلو کوئی ریکٹر اس کا فلو کا FIC 100 اس کا نمبر ہے یہ جو کنٹرولر ہے فلو انڈکیٹر کنٹرولر یہ 100 اس کا نمبر ہے تو یہ یہاں بھی لکھا ہے فائی سی ہنٹر یہ ریکٹر فلو یہ لکھا ہوا ہے یہ آٹو پر لگا ہوا ہے یہ آٹو دکھا ہوا ہے آٹو پر لگا ہوا ہے یہ پروسس ویریابل پروسس ویریابل یعنی جو پروسس سے تبیلی آرہی ہے وہ آرہی ہے 50 یعنی پروسس خود جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کا یہ M3H کیونکہ وہ انڈکیٹر ہے اس کا نمبر ہے تو یہ سیٹ ویلیو آ رہی ہے کہ آپ نے سیٹ پانٹ کی دھا رہا 50 تو 50 سیٹ پانٹ کو میٹ کرنے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو رہا وہ 55 پاٹ 3 کر رہا ہے تو یہ مینپولیٹڈ ویلیو 65 ہے یہ آ رہا ہے تو یہ اس کی سکیل ہے نیچے نیچے یہ اسی قسم کی ریڈنگ آ رہا ہو ہے یہ فیسپلیٹ یہ ایک ریڈنگ میں یہ آ رہی ہے یہاں رہی ہے جاں یعنی فرس کے سیٹ پہ لئے یہاں یہ رہی ہے تو اس قسم کہ یہ ایک لگی کرنٹ جا رہا ہے اب یہ ایک اور فیسپلیٹ ایک اور لیو خیفہ میں یہ ظاہر ہو رہا ہے یہ کوئی آن Sales کے ٹھنے Oi swear آپ اس کا کے ٹمر اور آپ linked یہ آف کا ہے یہ آن کا ہے جب یہ آن ہے تو یہ فضل رڈ ہے رڈ سے مطلب یہ ہے کہ یہ یہ نہیں ہے کہ یہ گرین بھی ہو سکتا ہے یہ آن لکھا ہوا آن کا مطلب یہ ہے کہ نارمل حالت اس کی یہ تھی یہ گرین ہو جاتا ہے لیکن یہ آف کیا ہوا ہم نے تو یہ وہ پنڈیشن بتا رہا ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ پلانٹ کے کسی سیف یہ ہے یہ ہے جو بھی ہے ہم نے یعنی آف کیا آن کیا ہوا ہے یہ ہماری دوسری فلیس پلیٹ ہے اس کی ایک اور پلانٹ کی یہ بھی اس کا کوئی جا رہا ہے کسی پر یہاں دوزار نہیں ہو رہا تو ڈل ہو گیا تو یہ جا رہا ہے کہ صحیح پلانٹ جا رہا ہے یہ وہ ویلیو آ جاری انڈگیٹ ہے اور اس میں یہ نیچے وہ نیول کی یہ پریشر کی جو بھی سکیل گا ہے ایک ریڈنگ دے جا رہا ہے آپ اس طرف سے پڑھیں ایک سکیل یہ ہے اور ایک سکیل یہ ہے اس میں دوسری سکیل ہے یہ ہے یہ فیس پلیٹ کلاتے ہیں ایک فیس پلیٹ یہ بھی ہے یہ کسی اور وہ دارے تھے یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے یہ اس کا نمبر ہے سٹیٹس این عرم یہ پی وی پرسیس پلیو یہ ہے سکیل بھیجا ہے اس کی نیچے سکیل جا رہا ہے سکیل جا رہے ہیں سکیل کی یہ منپلیٹر بیلیو جا رہی ہے یہ آگے اس نے دکھایا ہے ہائی سٹ پائنٹ ہے یہ ہے سٹ پر بیلیو یہ جا رہا ہے وہ لو لو پوائنٹ یہ ہیں اور بری لو پوائنٹ یہ ہے یعنی زیرو ہوا گیا تو یہ جو نا یعنی اگر یہ سکیل زیرو ہوگی یا شہرڈن ہو جائے گا ہنڈرڈ ہوگی ہائی ویلیو آئے گی تو اس ستہ یہاں بھی شہرڈن ہوگی تو یہ اس کے درمیان میں رکھنا ہے تو یہ اس کے فیس پلیٹ آپ کو دکھانا مطلوب تھی فیس پلیٹ کیا ہوتی ہے یہ سمجھانا مطلوب تھی اس قسم کی فیس پلیٹ سکرین پر بنی آ جاتے ہیں تو وہ جو نا آپ جب چینج کرتے ہیں ایک ویلیو چینج کرتے ہیں تو وہ ساری فیس پلیٹیں آ جاتے ہیں پھر وہ کچھ اگر پوری سکرین پر آدھی اگلے فیس میں آ جاتی ہیں اور کلک کرتے ہیں نا کمپیٹر کو آدھی آ جاتے ہیں ابھی ہمارا لیکچر ختم ہوا میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ آپ کو اتنی باتیں سمجھ نہیں آئی ہوں گی ان کے پینل پر ہی صحیح سمجھایا جا سکتے ہیں لیکن پینل پر بھی یہ لیکچر کوئی دیر تو صحیح نالج بیالا ہوتی ہے حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جسرے ڈی سی ایس کو لوگ کام کرتے ہیں ان کی روح کے بارے میں لوجک کے بارے میں بہت کم لوگ جاتے ہیں اتنا زیادہ نہیں علم ہوتا ہے ان کو یہ ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ سوچ کو ان کرنا آف کرنا ہے تو ہماری بات ختم ہوگی ہے شکریہ